کشمیر کا ریل ہیرو شکیل احمد شکیل احمد نے اپنی جان ٹوریسٹوں کے لیے گوا دی آپ کو واقعہ یاد ہوگا تار سر کے اندر لگ بگ ساٹھ ٹوریسٹ جن کی جان بچائی تھی شکیل احمد نے اور ایک ٹوریسٹ کی جان بچاتے بچاتے شکیل احمد اپنی جان گوا بیٹھے تھے زلہ گاندربل کے تاثیل کنگن کے ہاری گنیون کے رہنے والے شکیل احمد آج میں یہ کہوں گا کہ جمع کشمیر کا ایک ریل ہیرو ہے جس نے اپنی جان گوا کر دوسروں کی جان بچائی لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے محکمہ ٹوریزم کے جانب سے ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی ہے میں ڈریکٹر ٹوریزم سے اپیل کروں گا کہ شکیل احمد کی مدد کی جائے میں آنٹریبل لیفٹننٹ گورنر منوسینہ سے اپیل کروں گا کہ شکیل احمد کی مدد کی جائے شکیل احمد کے پریوار کی مدد کی جائے شکیل احمد کے نام سے ایک ایوارڈ جو ہے وہ ان کی فیملی کو ملنا چاہیے کہ اتنا بڑا دلیری کا اور جذبے کا کام جو ہے وہ شکیل احمد نے انجام دیا ہے اور میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ شکیل احمد کے نام سے ایک جگہ ہونی چاہیے اور لوگ برسوں شکیل احمد کو یاد رکھیں کیونکہ ایسے نوجوان بہت کم جو ہیں وہ آج کے دور میں ملتے ہیں جو اپنی جان گوا کر دوسروں کی جان بچائیں یہ شکیل احمد کے محتاج وہ باپ ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں یہ ان کے بائی ہیں جن کے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بائی کی جان چلی گئی ہے لیکن ابھی تک بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی مدد نہیں کیا ال جی ایڈمسٹریشن نے کوئی مدد نہیں کیا شکیل احمد کے پریوار والے چاہتے ہیں کہ ٹرائبل محکمے سے بھی ان کی جو ہے وہ مدد و امداد ہونی چاہیے فیلال ان کے والد صاحب ہمارے صاحب باتچیت کرنے کے لیے ہم ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام ہے محمد غلاب غلاب صاحب کیا عمر تھی شکیل صاحب کی تربیس سال اچھا گھر پریوار میں کمانے والا شکیل تھا جی جی تو کتنا وقت ہو چکا ہے ان کے انتقال کو اس کو آج تو پندرہ دن ہوگی کوئی گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈریکٹر ٹوریزم کی جانب سے کوئی مدد و امداد آپ کی ابھی تک دیکھیں سر سب سے پہلے تو میں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ڈریکٹر صاحب اس مسئبت کی گھڑی میں میرے ساتھ ادھر تک شانہ بشانہ رہے اور میرا بیٹا سپرتے خاک کرتے تک دن رات وہ یہاں ہی کھڑے رہے اس کے بعد اس نے کہا جتنا ہو سکا مجھ سے میں آپ کی مدد کروں گا لیکن اب میری بدگسمتی ہے کیونکہ ان کو بھی ہزاروں کام ہے دوسرے یاترہ کا ٹائم ہے تو اس میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں وہاں تو اگر خیال ہو ان کو تو مدد ہونے چاہے شکر گزار ہوں کہ اگر وہ کچھ کر سکے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے کیا نام ہے بھائی میرا نام پرویزم ڈی جی پرویزم صاحب آپ ساتھ میں تھے کتنے ٹوریسٹوں کی جان بچائے کیا ہوا تھا اس وقت آر سر جب پورا ایکسیڈنٹ ہوا ہی ہے اس سمیں صبح کے نو بجے کا ٹائم تھا ہم دونوں بھائی واپس آ رہے تھے گروپ لے کے کیونکہ اوپر آپ بھی ٹرکر ہیں ہاں میں اپنے بھائی کے ساتھ گائیڈ تھے ہم دونوں ساتھ میں تھے وہ ٹیکنیکل تھا لازٹ ایر انہوں نے پیلگرام جیم سے کورس بھی کیا تھا ٹیکنیکل کا تو اس سمیں نو بجے کا ٹائم تھا ہم دونوں بھائی آ رہے تھے سامنے شیک واس کر کے ایک جگہ ہم واس کہتے ہیں اس کو بریج ہے وہاں پہ اچھا بریج نہیں ہے وہاں پہ تو اس سمیں وہاں پہ بارش ہو رہی تھی اوپر سنو فال ہو رہا تھا تو گروپ کو واپس کرنا پڑا تو جب ہم لوگ واپس آئے ساتھ ٹریکر کو انہوں نے کرہاس کروایا کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا ٹیکنیکل تھے کھاسی جگہوں پہ وہ اچھا کام کرتے تھے تو لازٹ پہ یہ جو ڈاکٹر سے اترا کھنکے تھے ان کی بیلنس جو تھوڑی بریج سے بگڑ گئی یہ نالے میں گر پڑے گر پڑے لیکن میرے بائی نے ایسا کام وہاں پہ کیا اگر کوئی اور ہوتا وہ یہ کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس سمیں جو وہ ریور کی باہو تھی وہ ڈراؤنی تھی وہ بہت خوف زیادہ تھی کیونکہ مٹی دول سب پورا اس میں ملبہ ہی ملبہ تھا تو شکیل نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے یہ تو چلے گئے لیکن انہوں نے ایک دم پیچھے جنپ مار لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا کافی سو میٹر تک شکیل نے اپنی جان بھی بچائی ان کی بھی بچائی لیکن اللہ پاک کو نہیں تھا منظور اس کے بعد شکیل احمد کا انتقال ہو گیا ہاں اس کے بعد شکیل ہمیں دوسری دن شکیل کی ڈیڈ باری ملی تو ہم پھر اس کو گھار لے کے آگے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی تک کوئی مدد کی کوئی کمپنسیشن دیا ہو آپ کو ابھی تک کی اس نے اتنے ٹوریسٹوں کی جان بچائی ہے اپنی جان کو جوکوں میں ڈالا ہے اپنی جان گوا دی ہے کچھ ملا ہے ابھی تک نہیں دیکھو عامر صاحب سب سے پہلے یہاں پہ جب ہمارے بھی ماتم چھا گیا یہ بڑی دکھ کی بات ہے ایسا نوجوان بائی کھونا لیکن یہاں پہ کیول ڈریکٹر صاحب آئے تھے ڈریکٹر صاحب نے اتنا کہا کہ جو میرے سے ہو سکے گا میں کرو ہوں گا بس کوئی سکی طرف سے کوئی کمپنسیشن کوئی مدد نہیں ہوئی ابھی تک کوئی مدد نہیں اچھا مدد کے انتظار میں ہیں کہ مدد ہوگی دیکھو کیول ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بائی نے جو کام کیا ہے جو انہوں نے مطلب چار پانچ سال سے ٹریک میں کام کر رہے تھے کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے میرے بائی نے اتنی محنت کر کے اس مقام پہ پہنچا تھا اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا ہم آپ کے وسادت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گومنٹ آف انڈیا کو شکیل کو ایک یادگار بنانا چاہیے جو کام اس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا مونٹیننگ میں کیوں پاڑوں کا ایک ہی اصول ہے اگر کوئی چلا گیا ہے اپنی جان سیفٹ رکھو اگر وہ نہیں بچ سکتا ہے کوشش کرو اگر وہ نہیں بچ پا رہا ہے تو اپنی جان پہلے لیکن میرے بھائی نے وہ کام نہیں کیا اس نے یہ ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ میری بھی جان جا سکتی ہے لیکن میں آپ کی وسادت سے یہی کہوں گا گومنٹ آف انڈیا سے کہ میرے بھائی کے لیے ہر جو بھی کوئی بھی ایسا دن ہو جب جیومی جمہوریہ کا دن ہو کوئی بھی ایسا دن ہو میرے بھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اس کی کوئی نہ آوارڈ ملنا چاہیے اور ہم کیول یہ اپیل ہے ہماری یہ شکیل احمد کے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ان کا فرمانہ ہے کہ محکمہ ٹوریزم کو ان کے دن کو یاد رکھنا چاہیے جس دن انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ان تمام ٹوریسٹوں کی جان بچائی اور اس کے بعد اپنی جان گواہ دی محکمہ ٹوریزم کو چاہیے کہ ان کے نام کا ایک آوارڈ ہونا چاہیے محکمہ ٹوریزم کو یہ بھی چاہیے کہ ان کے نام کی ایک لوکیشن ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہر اس بڑے دن پر ان کو یاد کیا جائیں جس دن ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہر ایک عام شہری اپنے دلوں میں اس کا نام یاد رکھے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ ابھی تک ٹوریزم کی جانب سے کوئی بھی مدد و امداد نہیں ہوئی ہے میں کلیر صاف الفاظوں میں کہوں گا الگ ایڈمیسٹریشن نے کوئی مدد نہیں کیا کوئی کمپنسیشن نہیں ملی ہے ایک شخص نے اپنی جان گوا کر سات لوگوں کی جان بچائی اس شخص کی فیملی ابھی تک ایسے ہی ہے اس کی فیملی کو کوئی کمپنسیشن کوئی سرکار کی طرف سے مدد و امداد نہیں ہوئی ہے حالانکہ ٹرائبل محکمہ کو بھی چاہیے ٹرائبل محکمہ کے سیکٹری صاحب سے بھی میری اپیل ہے کہ یہ بچہ ٹرائبل کومنیٹی سے تھا گجر برادری کا تھا ٹرائبل کے لیے جو ایوارڈ نومنیٹ ہوتے ہیں ان میں شکیل احمد کا نام ہمیشہ سے یاد رکھا جائے اور شکیل احمد نے جو کارگردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو لے کر چلتے ہوئے جو ہے وہ محکمہ ٹوریزم کے افسران کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے شکیل احمد کا نام جو ایوارڈز میں لکھے آج اس بائی کے آنکھوں میں آنسوں ہیں آج یہ باپ محتاج ہے ان کے بیٹے نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے ان کے بیٹے نے سات لوگوں کی جان بچا کر اپنی جان گوائی ہے آپ کو یاد ہوگا وہ دن جس دن تار سر میں ٹریکنگ کرنے کے لیے باہر کے جو ریاست ہے وہاں کے کچھ ٹوریسٹ آئے تھے اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گوائی ہے یہ قربانی بہت کم لوگ دیتے ہیں جن میں سے کہ ایک شکیل احمد نے قربانی دیا اور ہم شکیل احمد کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ہم تو انڈیا سے اپیل کریں گے شکیل احمد کا دن بھی جو ہے وہ منایا جائے وہ سیلیبریٹ کیا جائے تاکہ سب لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ وادی کشمیر کا ایک ریل ہیرو تھا جس کا نام شکیل احمد تھا جس نے اپنی جان گوا کر سات لوگوں کی جان بچائی تھی یہ ہے کشمیریت یہ ہے انسانیت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وادی کشمیر کا وہ شکیل احمد ہے جس کو شاید برسوں تک یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا بھی چاہیے فیلال ہم شکیل احمد کے ایک پریبار کے ساتھ جڑے ہوا ہیں اور ان کے آبائی وطن سے ہی ہم یہ گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین اللہ حافظ